اے این این نیوز باقبر پاکستان ہمارا ہے سارے کا سارا کشمیر بن کے رہے گا پاکستان مزید جانتے ہیں یہ وجہت کی اس ڈیپورٹ جی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں میلسی ملتان روڈ اسلام ایک سکول پر آج مل بھر کی طرح پانچ فروری یومیں کشمیر جگ جہتی دن منایا جا رہا ہے میلسی اسلام ایک سکول ملتان روڈ کے استاذہ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں نے کشمیر کے حق میں نعرے لگائے کشمیر ہمارا ہے سارے کا سارا ہے کشمیر بن کے رہے گا پاکستان کیمرومنٹ ٹیم کے ساتھ میاں وجہت بیورٹیف اے این این میلسی اوپر شامل کریں گے کوٹر دوسرے کشمیر بنے گا پاکستان پانچ فروری یومیں یک چہتی کشمیر کے حوالے سے دائرہ دین پناہ میں ینگ اتحاد کے زیرہ تمام ریلی نکالی گئی اس وقت ہمارے نمائندہ نیاز احمد وہاں پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی نیاز پچھلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل پورا ملک کی طرح دائرہ دین پناہ میں بھی پانچ فروری کشمیروں کی اظہار یک جہدی کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے دائرہ دین پناہ کے شہریوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں اور یہ ریلی جو ہے تھانچوک سے شروع ہو کر پرانے اڈے پر اختصام پذیر ہوگی میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کشمیر بھائیوں کے لیے وہ کیا اظہار خیال کریں گے جی اسلام علیکم رحمت اللہ یہ تمام جو دو سے کٹھے ہوئے ہیں آج یہ آپ دیکھ رہے ہیں گیدرنگ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر ہمارے جو ایسے چو صاحب ہیں درہ دین پناہ کے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ ان کے دلوں کے یہ خیال آتا ہے یہ جذبات ہیں کہ جن بھائیوں کے اوپر جن بہنوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں کشمیر میں اور ہندوستان کی طرف سے ظلم ہو رہے ہیں اس کا اختتام انشاءاللہ بہت جلد ہوگا اور ہم اس کی بھرپور مضمت کریں گے اور تمام بھائی ایک ساتھ مل کر اس کے لیے آواز اٹھائیں گے ہمیں اپنی پاک فوج کے اوپر پورا بھروسہ ہے ہمیں ان نوجوانوں کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھہریں گے اور پاک فوج اس کے لیے آگے قدم لے گی انشاءاللہ وزہ و جل انشاءاللہ وزہ و جل کہ پاکستان اور کشمیر ایک ہی بنے گا اور ان کی سرہ دیکھ ہوگی ہمارے بھائی ہمارے سریکی لوگ ہمارے اردو لوگ تمام کے تمام اس سائیڈ پہ جائیں گے اور وہ ادھر آئیں گے انشاءاللہ یہ ظلم ایک دن ختم ہوگا اور جتنے بھی ظلم کر لیے جائیں جتنے بھی ظلم کر لیے جائیں ایک دن ان کو آزادی دینی ہوگی ان کا باپ بھی دے گا آزادی انشاءاللہ جی بلکل ایک سو اسی دن ہو چکے ہیں اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ کشمیری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور چالیس لاکھ جو ہیں کشمیری جو ہیں وہ بھے گھر ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دائرہ دین پناہ کے شہریوں کے یہی جذبہ ہے کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان صرف ایک ہی نعرہ درج ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان مودی مرد آباد مودی مرد آباد تفصیلات سے آگا کرنے کا شکریہ رکھ کریں گے راجنپور کا جہاں یومی ایک جہتی کشمیر ریلی زلہی امتظامیہ کی زیر قیادت نکالے گئی بلک پھر کی طرح راجنپور میں بھی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہارے ایک جہتی اور پاک پھر کی حق میں نعرے بازی کی گئی کشمیر ریلی میں حریت رہنمائی یاسین ملیق سید علی شاگلانی کی تصاویر بھی لگائی گئی اور قومی ترانہ کشمیری ترانہ اور ایک منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی تھی جگ جہتی کشمیر ریلی میں حکومتی نمائندوں سمیت جنرل سیکلیٹری ڈسٹرک پار راجنپور عمر فاروب بزدار وکلا برادری ریسکیو 1122 پی ایم پی پنجاب پولیس اور تمام مقاتل فکر کی لوگوں نے شرکت کی ریلی میں عوام نے پاکستانی پرچم کشمیری پرچم پلے کارز پینرز اور پین افلکسز اٹھا رکھے تھے جس پر مدی سرکار کے خلاف اور پاک فوج کے حق میں نارے درج تھے ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور پاک فوج زندہ بعد کشمیر بنے گا پاکستان کی حق میں نارے بازی کی ریلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے خبر شامل کریں گے راجنپور سے جہاں کورٹ مٹھن میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے ساتھ ازا اور طلبہ کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے تقریب انرکت کی گئی مزید جانتے ہیں مانولا سولنگی کی اس ریپورٹ ملک بھر کی طرح کورٹ مٹھن شہر میں گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے ساتھ ازا اور طلبہ نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرنے کے لیے تقریب منعقت کی اور واقع کی گئی جس میں سکول کے طلبہ نے کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی کرتے ہوئے کشمیریوں کے حق میں کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نارے لگائے اس موقع پر اس حفظہ نے تقریب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم انڈیا بند کرے مودی کے دن گنے جا چکے ہیں ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں ریلی بوائز ہائی سیکنڈ سکول سے لاریڈا تک نکالی گئی ریلی کے آخر میں پاکستان اور کشمیر کے لیے دعا بھی کرائی گئی محمد اختر چودری ای این این نیوز راجنپور رکھ کریں گے بہاری کا جہاں پاکستان ڈپلومہ انجینئر فیڈریشن نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا اور احتجاجی دھرنا دیا دھرنے کی قیادت زونل پی ڈی ایف امیر اللہ خان اور جلی کوارڈینیٹر شوہیب اقبال نے کی مزید جانتے ہیں محمد کامران نقش بندی کی اس ریپورٹ پاکستان ڈپلومہ انجینئر فیڈریشن نے اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرہ کیا اور احتجاجی دھرنا دیا میونسیپل کمیٹی تحصیل کانسر میونسیپل کارپریشن محکمہ لوکل گورنمنٹ اور ٹاؤن کمیٹی سب انجینئرز شریک تھے مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے زونل صدر پی ڈی ایف امیر اللہ خان اور زیلا کوارڈینیٹر شوہیب اقبال نے کہا کہ صدر پی ڈی ایف پاکستان چودری عطا محش کی ہدایات پر تین فروری سے سب انجینئرز کلم چھوڑ ہر تال پر ہیں ان کا کہنا تھا کہ سب انجینئرز اور ٹینکالوجیسٹ کا ٹیکنیکل الانس منظور کیا جائے نیشنل ٹینکالوجی کونسل ایکٹ فوری طور پر منظور کیا جائے سب انجینئرز اور ٹینکالوجیسٹ کا بقائدہ سروس سٹرکچر بنایا جائے کنٹریکٹرز سب انجینئرز کو فوری طور پر مستقل کیا جائے سب انجینئرز کو فیل ٹریبلنگ الانس دیا جائے میٹرو پولیٹین کارپریشنز اور تحصیل کونسل میں ایس ڈی او کی سٹیں بحال کی جائیں مظاہرین کا کہنا تھا کہ اگر نو فروی تک ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار وسیق کریں گے اس موقع پر مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرہ بازی بھی کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد کامرا نقش بندی رپورٹر اے این این نیوز ویہاڑی خبر شامل کریں گے اکارا سے جہاں تھانا اے ڈی لین کی علاقہ دربار قربان شاہ کی قریب مبینہ پولیس مقابلہ ایک ڈاکو ہلاک دو فرار ہلاک ڈاکو کی تاحال شراخت نہ ہو سکی ہلاک ڈاکو کی قبضہ سے اسلاح اور راہگیر سے چھینے گئی موٹر سائیکل برامر جبکہ دو ڈاکو موقع سے فرار ہو گئے ڈاکو ناکہ لگا کر راہگیروں کو لوٹ رہے تھے راہگیر پولیس کے آنے پر پولیس پر ڈاکو کی فائلنگ پولیس کی جوابی فائلنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہلاک جبکہ اس کے دو ساتھی موقع سے فرار ہو گئے فرار ہونے والے ڈاکو کی گرفتاری فرار ہونے والے ڈاکو کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی پولیس ذرائے خبر شامل کریں گے ویہاڑی سے جہاں آئی جی پنجاب شوئب دستگیر کی ہدایت پر ویہاڑی پولیس لائن میں پولیس کے جوانوں نے کینسر کی عالمی دن پر خون کا آتیہ دیا جبکہ ڈی پیو اختر فاروخ خون کا آتیہ دینے میں پیش پیش رہے مزید جانتے ہیں شاہر حسین نقش بندی کی اس ریپورٹ آئی جی پنجاب شہب دستگیر کی ہدایت پر کینسر کے عالمی دن پر ویہاڑی پولیس لائن میں بھی کینسر کے مریضوں کے لیے خون کا آتیہ دینے کے لیے تقریم منعقیت کی گئی سب سے پہلے خون کا آتیہ پولیس کمانڈر ڈی پیو اختر فاروخ نے دیا ان کا کہنا تھا کہ پولیس کا کام ہی عوام الناس کی جان بچانا ہے انہوں نے کہا کہ ہم صرف آج کے دن کے لیے ہی نہیں خون کا آتیہ دے رہے بلکہ جب جب عوام کو ہمارے خون کی ضرورت پڑے گی ہم گریز نہیں کریں گے آج پورے پنجاب میں سب سے زیادہ ویہاڑی پولیس کے ایک سو ستر جوان کینسر کے مریضوں کے لیے اپنے خون کو آتیہ کر رہے ہیں جو کے قابل فخر بات ہے انہوں نے کہا کہ اگر اس آتیہ کردہ خون سے ایک جان بھی بچ گئی تو سمجھیں گے ہماری کربانی رائیگا نہیں گئی کینسر کے عالمی دن پر جہاں پولیس ملازمین اپنے خون کا آتیہ دیا وہیں اس عظم کا بھی اظہار کیا گیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد حسین نقشبندی اے این نیوز بیرو چیپ ویہاڑی روک کریں گے کہر اور پکا کا جہاں مین چوک بخاری ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسٹن کمیشنر ملک احمد فراز اور چیف آفیسر بلدیا ایوب نواز کی ہمرا پولیس کی بھاری نفری اور ریلیٹ فورس کی ہمرا آپریشن کیا مزید جانتے ہیں کاشید جاوید چوہان کی اس ٹیپورٹ میں کی مین چوک بخاری میں ناجائز تجاوزات کے خلاف اسسٹن کمیشنر ملک احمد فراز اور چیف آفیسر بلدیا ایوب نواز اور بھاری نفری پولیس ایلیٹ فورس کے ہمرا ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ اپریشن اپریشن چوک بخاری سے لے کر مین بازار تک کیا گیا اپریشن کے دوران کافی دکانداروں کو جرمانے اور کافی دکانداروں کو چوبیس گھنٹے کی وارننگ دے دی گئے اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا کیمرہ منٹ ٹیم کے ساتھ کاشیف جاوید چوہان بیرو چیف اے این این نیوز کیروڑ پکا خبر شامی کریں گے ملتان سے جہاں جامعہ ذکریہ کی طلبہ تنظیم کے دونوں جوانوں کو یونیورسٹی بس سے اتار کر تشدد کیا گیا اسمت اللہ نامی طالبیلن کی ٹاؤنگ میں گولی ماری گئی واقعے کی دونوں زخمی نشتر ہسپٹل نے منتقل کیے گئے پشتون کانسل کے طلبہ نے بوسر روڈ بلوگ کر دیا مزید جانتے ہیں ملک ساجد کی اس رپورٹ تنظیم کے دونوں جوانوں کو یونیورسٹی بس سے اتار کر تشدد کیا گیا اسمت اللہ نامی طالب علم کی ٹاؤنگ میں گولی مار دی گئی واقعے کے دونوں زخمیوں کو نشتر ہسپٹل منتقل کر دیا پشتون کانسل کے طلبہ نے بوسر روڈ بلوگ کر دیا ملک ساجد این نیوز ملتان روڈ کریں گے بھتکر کا جہاندریہ خان ننی بچی شال فاطمہ کا یوم کشمیر کی حوالے سے میڈیا کی ذریعے اپنا خصوصی پیغام جھوک مرانے بالا کے لیے لمحہ ایک فکریہ نی جنتی ردی جیسے پاسی جانتی شارت سہا جاتا ہے آج روم والدنسہ زر بننی ہوئی ہے در جائیتی ہوئی درنت تو کبھی دیکھا ہے آخر میں جائیتا ہوا دن کرا دے آخر میں جائیتا ہوا شیر دے بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکی دن ہے بھارت تیرے ہاتھ میں وہ لکی دن ہے خبر شامل کریں گے بدین سے جہاں یوم کشمیر کی موقع پر کشمیریوں سے اظہاری جگ جاتی ہے ملک پر کی طرح بدین میں بھی یوم جگ جاتی ہے کشمیر منائے گئے سیاسی و سماجی شہری و ثقافتی کاروباری و مذہبی تنظیموں جرہ انتظامیہ سرکاری اور نیجی تعلیمی داروں کے جانب سے ریلی اور مختلف پروگراموں کا اناکار مرکزی ریلی کے شرکاہ علاوالا چوک سے بدین پریس کلب تک کشمیری عوام کی حمایت اور مودی سرکار کے خلاف ریلی نکالی گئے ریلی کے شرکاہ نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیری عوام سے یک جہتی کا اظہار کیا جو میں کشمیر کے موقع پر سکول کے بچوں کے جانب سے تقریروں، خاکوں، قومی طرحانوں اور ملی نغموں پر کشمیری عوام سے اظہار ایک چہتی رکھ کریں گی کہرور پکاکا جہاں تجاوزات پر جرمانوں کے خلاف تاجران نے ایسی کی گاری پر دھاوا بول دیا جنرل سیکریٹر خاجہ عبید نے ایسی کی گاری پر چڑھ کر اس تعلنگیز تقریر کی ایسیسٹن کمیشنر ملک احمد فراز عوان کا کہنا تھا کہ اکومتی ریٹ کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے قانون کو ہاتھ میں لینے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں مزید جانتے ہیں اس نیم خان ریند کی اس ریپورٹ میں کہرور پکا ایسیسٹن کمیشنر ملک احمد فراز عوان نے چیف افیسر عیوب نواز اور اپنی ٹیم کے ہمراچ چوک بخاری سے مین بزاروں میں موجود تجابزات کے خاتمے پر جرمانے کیے تو دکانداروں نے احتجاج کیا انجمن تاجرین کے جنرل سیکریٹ خاجہ عبید رحمان موقع پر پہنچ گئے اور تاجران کو مزید مشتعل کر دیا نعر بازی کی خاجہ عبید رحمان جوش میں آ کر ایسی کی گاری پر چڑھ گئے اور ایسی کے خلاف نعر بازی کی اور جرمانے کی پرچیاں بھی پھار دی جس پر اسسٹنٹ کمیشنر نے پولیس بلوالی سدر انجمن تاجرین راجہ عبراہیم نے دفتر میں آ کر معافی مانگی اور جرمانے کی رکوم بھی ادا کی ایندہ کے لئے اس قسم کی بادمذگی نہ ہونے کی یقین دھیانی کرواتے ہوئے کہا کہ تاجران ہر طرح سے حکومتی ریٹ کا خیال کریں گے اور کار سرکار میں مداخلات نہیں کریں گے اسسٹنٹ کمیشنر ملک احمد فرا جوان نے کہا کہ حکومتی ریٹ کو کسی بھی قیمت پر چیلنج نہیں ہونے دیں گے اب سرانے بالا کی ہدایت پر مزید کاروائی جو ہے عمل میں لائی جائے گی کیمرا ٹیم ناشر ویر کے ساتھ اچنین خارند ای 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 نیوز کہہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں یوم کشمیر کی موقع پر کشمیروں سے اظہار ایک جہدی کے لیے یوکسپورڈ ہائی سکول اور شعور ترقیاتی تنظیم کے جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں اشیق یاسین کی اس ریپورٹ ریلی کی قیادت کرنے والے دیگر شخصیات میں سماجی رہنما شاہد محمود انساری راوہ عجوب انجوم ڈاکٹر روبینہ اکتر جوید اقبال خان شامل تھے آج ہم یقیتی کشمیر کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں یہ واد بلند کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے قومِ عالم کو فرکردار ادا کرنا چاہیے آج تین سے چار ماہ زیادہ درسہ ہو گیا ہے کشمیریوں کو پابندے سلاسل کیا گیا ہے اور ان پر ظلم و جبر کے بہار ٹوڑے جا رہے ہیں اس کی اپور زور مضمت کرتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جاتی کرتی ہے آج سور سسایٹی کی جانب سے شعور ترقیادی دنیر کی جانب سے اور آر سوڑ ہے سکون کی جانب سے جہاں پر اکٹھے ہیں اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کشمیریوں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی آزادی دراصل ہماری آزادی ہے کیونکہ کشمیر جو ہے پاکستان کی شہر آگا ہے اور انشاءاللہ کشمیر ضرور بنے گا پاکستان شرکہ ریلی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی ریزولیشن کے مطابق حل کیا جائے اور مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں پر جو بربریت انگستانی کورپٹ نے برقرار رکھی ہوئی ہے عالم اسلام سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا فلق اور خاتمہ کیا جائے تاکہ مقبضہ کشمیر کے مسلمان مرد و خواتین بچے ازاد فضووں میں سانس لے سکے اپنے اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزار سکے کہ ہم سب کنسلور میں مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبضہ کشمیر کے مسلمانوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کیا جائے اور انہیں ازادی فوری طور پر دی جائے کیمروین فرحان ربی کے ساتھ اشیق یاسین اے این این نیوز ملتان خبرنگر سے پھلوقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ این 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 ایڈی ڈوٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان یہ ہمارا نسب و لین ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ رکھے پاکستان مجھے دی جائے